بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم ایوریون کیسے آپ سب لوگ امید ہیں آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے ہم بھی خیریہ سے شکر اللہ مدرلہ آج ہم جانے آل بیک کھانے کے لئے کیونکہ یہ ہمارے گھر سے تھوڑا سا دور ہے تو ہمارے ایریے میں تو آل بیک ہے نہیں ایک دوسرے ایریے تھوڑا سا دور ہے تو وہاں پہ ہمارے جوارے ہیں آل بیک کھانے کے لئے آج ہمارے کیونکہ تو ٹیپوں کے بارے ہمارے چلو گئی آج چل کے آل بیک کھاتے ہیں تو یہ چار ساڑھے چار کا ٹیم تھا تو ہم نے کہا ٹھیک ہے پھر بہر آوٹنگ بھی ہو جائے گی تو آل بیک کھا کے پھر واپس آ جائیں گے وہاں تک پہنچتے پہنچتے تو اثر کی آزان آ جائے گی اور اس کے بعد جب وہ اوپن ہوگا تو اس کے بعد ہی ہم لیں گے یہ دیکھیں یہ اب کلوز ہے سامنے آل بیک نظر آ رہا ہے کیونکہ اس کی پارکنگ بہت ہی چھوٹی سی ہے تو ٹیپ کے بابا راؤنگ لگا رہے ہیں کہ اگر پارکنگ ملی ٹھیک تو ایک سائٹ پہ جا کے نہ بیٹ کریں گے اور اثر کی نماز جب ہو جائے گی تو اس کے بعد پھر ہم لیں گے یہ کیا کہ ویسے بھی وہ کلوز ہو چکا ہے اس کا مین گیٹ سیکولٹی والے نے کلوز کر دیا ہے تو بابا چیک کر رہے ہیں وہ جا رہے ہیں اگر وہ اندر آنے دیتے ہیں تو برنا ایک سائٹ پہ بہر ہوں گھاڑی کو پارکنگ میں پھیرا آ کے تو بیٹ کریں گے یہ ہے آل بیک یہ تھوڑا سا دور ہے ہمارے گھر سے تو یہ تک ایک سائٹ پہ آ کے پارکنگ میں گاڑی ہم نے پھیرا دی ہے اور ٹیپو کے بابا اگر لینے گئے ہوئے ہیں میں اگر ٹیپو گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی مزیدار ہے اور اس کا ذائقہ کسی اور بھی سپیسی اس میں نہیں ہے یہ اتنی اچھا ہے بہت مجھے بہت ہی پسند ہے اور ویسے ٹیپو کو بھی بہت ہی پسند ہے اب ما شاء اللہ کیونکہ ریاض میں اس کے بہت ساری برانچیں کھل چکی ہیں کیونکہ یہ پہلے تو صرف مکہ اور مدینہ اور شہد جدہ میں تھا تو اب ریاض میں بھی یہ البیک آ چکا ہے یہ دیکھیں ٹیپو کو مستیاں چڑھی ہوئی تھی اور تھوڑے سی ٹیپو کے باوقت لیٹ تھے اس کے بعد ہم کھا کے واپس چلے جائیں گے